ہم آپ کو خوش آمدیت کہتے ہیں اور کیسے ہیں آپ لوگ امید ہیں کہ خیرے سے ہوں گے اللہ پاک آپ لوگ کو اسی طرح خیرے سے رکھیں اپنے زمان میں رکھیں اور ہر طرح کی مصیبت سے پریشانیوں سے بیماریوں سے محفوظ رکھیں اللہ پاک آپ کو ہم سب کو آمین سمم آمین تو ہم بنانے جا رہے ہیں کوٹاٹو بریٹ پکوڑے اور وہ کیسے ہم آپ کو بتائیں گے اس میں کیا انگریڈنس چاہیے ہیں ہم نے آلو لیا ہے تین دلوین سے اس کے بوائل کر لیے اور ہم نے اس میں دھنیا زیرا بھونا و پیساو ایک چمہ لیا آدھا چمہ چاٹ مسالا آدھا چمہ کالی مرچ آدھا چمہ مٹائی اور آدھا چمہ لال مرچ پیش ہوئی آدھا چمہ کچو ہی مرچ آدھا چمہ ہم نے ہلزی کی ہے اور آدھا چمہ نمک کیا ہے دھنیا پودینہ کیا ہے دو آری مشکا کی ہے ایک بڑے سائز کا پیاغ چوب کیا ہے اور کچھ سلائس کیے ہیں اور اب ہم کیا کریں گے ہم آپ کو بتاتے ہیں ہم نے جو پوٹاٹو جو بوائل کیے تھے وہ ہم نے میش کر کے رکھ لیا ہے اور اس میں ہم نے دھنیا پودینہ جو ہم نے کٹ کے رکھا تھا وہ ڈال دینا ہے اور تھوڑا سا ہم بچا لیں گے اور جو بچا لیں گے وہ کیا کریں گے آپ کو باد ہٹائیں گے اور ہم نے جو پیاس چوب کر کے رکھا تھا وہ بھی ڈال دیا ہے اس میں اور دو آری مش کٹی تھی لیکن یہ زیادہ لگ رہی ہے رمکان کا مینہ زیادہ مش نہیں کھائی جاتی تو ہم تھوڑی سی ڈال دیں گے اور یہ ہم نے اس کے سپائس بھی ڈال دیا ہے اس میں اور اچھی طرح سے ہم ہاتھوں کی مدد سے اس کو اچھی طرح سے میٹس کر دیں گے جتنا اچھا ہاتھوں سے مکس ہوتا ہے یہ سب مسائلے وہ اتنا زیادہ چمچ رہی ہوتا خاص طور پر ہم جب آلو میں یہ سب مسائلے مکس کرتے ہیں تو وہ ہاتھوں سے زیادہ اچھے سے ہو جاتے ہیں کس طرح سے ہم نے مکس کرنا ہے اسے اب ہم نے ایک کا بیسل دیا ہے اور اس میں ہم نے یہ ڈال میٹ ڈال دی ہے تھوڑی سی پسی ہوئی اور کالی مرچ ڈالی ہے ہم نے تھوڑی سی نمک ڈالا ہے آدھا چمچ اور ہم نے اچھ پین ڈال دی ہے اس میں اور اچھی طرح سے بھی اسے مکس اپ کریں گے اور تھوڑا تھوڑا پین ڈال کے ہم نے اس کو مکس کرنا ہے میسن کو اور پتلا سے ہم نے اس کا لیکن بنانا ہے بہت ٹھیک نہیں بلانا اچھی طرح سے ہم اس کو مکس کریں گے تھوڑا تھوڑا پین ڈال کر اور اب تھوڑا سے ہم اس میں اورڈ ڈالیں گے دو چمچ اتنا اس سے ہمارے بلیٹ پکوڑے بڑے خستہ سے بنتے ہی ور اور اچھی طرح مکس کریں گے اسے کھڑا تھوڑا پین ڈال ڈال کر ریورز ہم نے اسے مکس کرنا ہے تاکہ زیادہ پین ڈال جائے ایک دم سے ڈالیں گے اور یہ بہت زیادہ ہی پتلا ہو جائے گا تو وہ میں نہیں چاہیے اور دیکھیں اس طرح سے ہم نے اچھی طرح سے مکس کرنا ہے اور جو ہم نے ارادریاں بچا لیا تھا وہ ہم نے اس میں ڈالنا ہے اتنا پتلا اس طرح سے ہم نے اس کو تیار کرنا ہے اور پھر اب سلائس کے جو سائیڈ میں کنارے جو ہم نے کارتے ہیں اس طرح سے اور ہم نے چار سلائس ریڈی کر کے رکھتے ہیں اور کیا کریں آپ کو بتاتے ہیں دو سلائس پر ہم نے ایک جو گرین چٹنی رکھی تھی بنا کے مور ڈالی ہے گرین چٹنی میرے پاس اکسا رکھی ہوتی ہے جو ست رنگی چٹنی کی جو میں نے آپ کو ریشیپی بتائی تھی وہ آپ دیکھ سکتے ہیں تو اکسا میں وہ بنا کے رکھوں سب بہت پسند رکھتے ہیں تو وہی چٹنی میں نے اس پر سلائس پر لگا رہی ہوں میں اس طرح سے ہمارے بریڈ پکوڑیں بہت ہی چٹ پٹے ہیں بہت ہی مزے کی تیار ہوتے ہیں اور دو سلائس پر میں یہ کیچپ لگا رہی ہوں کیچپ لگا لیں پیزا سوس لگا لیں آپ چلی سوس لگا لیں اچھے طرح سے ہم نے پورے سلائس پر یہ لگا دینا ہے اور پھر ہم نے کیا کرنا ہے کہ ہم نے آلو کی تیار کیوئی تھی وہ ہم نے پیلنگ کو اس طرح سے لے کر ہاتھوں سے اچھی طرح سے پھیلا دینا ہے سلائس پر اور اسے یوں ڈبل کر دینا ہے اور اسے بھی ہم اسی طرح سے تیار کریں گے اچھی طرح سے پھیلائیں گے اس کو چاروں طرف اور پھر اسے بھی ہم ڈبل کر دیں گے اور پھر ہم کیا کریں گے کہ ہم اسے بیس میں سے سینڈوچ کی شکل میں اسے کٹ لیں گے اس طرح سے اس طرح سے ہم نے سارے سلائس جو ہیں جو ہم نے جار کرنے اور اس طرح سے ہم اس کو پرائے کریں گے پہلے اس کی سائیڈوں پر ہم نے بیشن لگانا ہے اور پھر اسے ڈپ کر دینا ہے اور دونوں سائیڈ پر لگانا ہے بیشن اور پھر اب ہم اسے پرائے کریں گے اس طرح سے بس دیکھیں تو یہ ہر طرف سے کور ہو گیا ہے یہ بریٹ پکوڑے جو بناتے ہیں یہ بہت بہت سے کسے 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 کنے بہت ہی اچھے بہت ہی مزے کے بانتے ہیں بلز یہ اور سب کو بہت پسند آتے ہیں آپ اسے ضرور ٹرائے کیجئے گا اور ہمیں بتائیے گا کہ کیسے بنیں گے انشاءاللہ انشاءاللہ آپ لوگوں کو بہت پسند آئیں گے اگر آپ نے اسی طرح سے اسی ریسپی سے یہ بریٹ پکوڑے تیار کیے تو انشاءاللہ بہت اچھے بنیں گے یہ بریٹ پکوڑیں ہم نے لہ فریم پر فرائے کرنے ہیں لیکن بہت زیادہ لہ نہیں اور یہ دیکھیں یہ ہمارے بریٹ پکوڑیں سب تجار ہو چکے ہیں بہت ہی مزے کے بہت ہی تیسٹی ہیں اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آ رہی ہے تو اسے لائک کریں چینل کو سبکرائب کریں اور جو نئے آنے والی وز ہے وہ ہمارے چینل کو ضرور سبکرائب کیا کریں اور بے لائکن تا بجل ضرور پیس کیا کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک کون سکیں اور ہماری ویڈیو کا اپنے پینٹ میں ضرور شیئر کیا کریں ہمیں اپنی کومنٹ ضرور دیا کریں ہمیں اجازت دینی واضح اپنی دعا میں یاد افتہ کریں اللہ پیس ہمیں اپنی دعا میں یاد افتہ کریں